سلام علیکم ناظرین میں ہوں عبود اسکر شدری اپنے پروگرام نئی سوچ کے ساتھ جس میں ہم یورپ میں ہونے والی اہم حبروں پر تفسرہ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں پہلی خبر بدقسمتی سے لیبیا سے ہے لیبیا سے آنے والی ایک کشتی میں تین تالیس کے قریب ترکین وطن ڈوب کر ہلاک ہو گئے اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے یہ کیا خبر ہے دوسری خبر ہم شامل کریں گے امریکہ سے امریکن صدر نے حلف برداری کی تقریب ہو گئی ہے لیکن اس کی انتظامیاں میں تقریباً تیرہ کے قریب ایسے انڈین شہری ہیں جن کو بہت زیادہ اہمیت ہو جائے گی تو ایسے صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے پاکستان کے حوالے سے اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادلی نے انٹریو دیا ہے سکائی نیوز کو جس میں کرونا ویکسین کے حوالے سے انہوں نے یہ اعلان کہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسانی جانے بچانے کی تعلیم دیتا ہے اور میں اپنے فالورز کو اور تمام مسلمانوں کو یہ کہوں گا کہ وہ اس ویکسین کو ضرور لگوائیں اس کی تفصیل کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے پروگرام میں آگے جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور ہمارے دونوں چینلز کو لائک کر دیں تاکہ ہماری اہم ویڈیوز آپ تک پہتی رہیں بہت شکریہ جس سال دوہزار اکیس کی سب سے پہلی بری خبر لیبیا کے کوس سے ایک کشتی روانہ ہوئی جس میں ڈوب جانے کی وجہ سے فورٹی تھری تنٹالیس انسان اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے یہ سال کی سب سے پہلی بڑی اور بری خبر ہے دو تین دن پہلے یہ کشتی ٹری پولی سے روانہ ہوئی ہے جس میں کوسٹا داوریو نائجیریا کانا گامبیا اور اسی طرح دیگر افریقی ممالک کے بشندے موجود تھے جو اٹلی آنا چاہ رہے تھے اور ٹری پولی سے پچاس کلومیٹر کے قریب یہ کشتی دوب گئی ہے دس کے قریب لوگ بچائے جا سکے ہیں لیکن باقی تین ٹالیس لوگ بدقسمتی سے سمندر کی نظر ہو گئے ہیں لیبیا کے ذریعے خدرنات ترین ڈنکی ہے جو لگائی جاتی ہے وہاں سے اور خاص طور پر ان دنوں میں موسم زیادہ سخت ہوتا ہے اور سمندر جو ہے وہ بہت حدرناک ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ پتہ نہیں کتنے کتنے مہینے انتظار کرتے ہیں اور اٹلی پونٹنے کی کوشش کرتے ہیں آج کا دن دوہزار اکیس کا پہلا افسوسناک ترین دن ہے جس نے تین ٹالیس لوگوں کی جان لے لی ہے کل امریکن صدر جو بائیڈن نے امریکہ کے چھالیس میں صدر کا حلف اٹھایا اس میں جو حیران کن بات دے تھی کہ اپنا حلف اٹھانے کے فوراں بعد وہ اتنے مصروف ترین دن کے بعد بھی اپنے گھر نہیں گئے بلکہ فوراں اپنے دفتر گئے اور جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا اپنی عوام سے کہ وہ پہلے دن ہی ایگزیکٹیو آرڈر سائن کریں گے انہوں نے سترہ ایگزیکٹیو آرڈر سائن کیے جس میں بڑے اہم فیصلے کل ہی کر دی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ڈونر ٹرپ جب صدر بنے تھے تو انہوں نے مختلف مسلمان ممالک کے شہریوں پر امریکہ میں داہلے پر پبندی لگا دی تھی جس میں یمن اور شام ایران اور دیگر ایسے ممالک شامل تھے کل ایک ہی آرڈر سے انہوں نے اس پبندی کو ختم کر دیا جو بائیڈن نے دوسرا جو اہم مسئلہ تھا پیرس موائدے کا جو دو ہزار پندرہ میں سائن ہوا تھا جس کے تحت دنیا میں محولیات پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور گرین انرجی کو دنیا میں انٹروڈیوز کروانے کی ضرورت تھی اس موائدے سے دو ہزار سترہ میں ٹرمپ نے اپنے آپ کو علیدہ کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں محولیات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن کل دوبارہ جو بائیڈن نے کونٹریکٹ سائن کیا اور انہوں نے اس دوبارہ موائدے میں شامل ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کے حوالے سے جو امریکی پالیسیز بڑی نرم تھی اس کو انہوں نے سخت کیا اور سرکاری امارات کے اندر ماسک اور دیگر جو اہسو پیز ہیں ان کا لاغو کرنے کا اعلان کر دیا اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن سے بھی اپنے آپ کو علیدہ کر رہے تھے ٹرمپ تو دوبارہ جو بائیڈن نے آ کر ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کے ساتھ الہا کر لیا ہے تو اس تیزی سے انہوں نے یہ اگزیکٹیو آرڈر جاری کیے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے دنوں میں ترپن مزید نئے اگزیکٹیو آرڈر جاری کرنے والے ہیں کل کی جو انتظامیاں جو بائیڈن لے کر آئے ہیں اور جو ان کی وائس پریزیڈنٹ ہیں جنہوں نے ان سے پہلے حلف لیا کاملا ہیریس جو کہ جن کا تلق انڈیا سے ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر بھی ہے کہ تقریباً تیرہ کے قریب ایسی خواتین ان کی انتظامیاں کا حصہ بننے جا رہی ہیں جن کا تلق برائی راست انڈیا اوریجن سے ہے یہ ایک جانب تو ہمارا ساؤتھ ایشیا کے لیے اچھی خبر ہے لیکن دوسری جانب جو کہ انڈیا ہمارا ایک ذاتی حریف ہے پچھلے کئی سال سے تو دوسری جانب اس میں کچھ خدشات بھی ہو سکتے ہیں اگر ایسی لوگ جو بائیڈن کی انتظامیاں کے ساتھ بڑے اہلا عوضو تک پہنچ جائیں گے تو اس کے سلسلے میں پاکستان کو بڑی محنت کرنی پڑے گی سفارتکاری کے حوالے سے لیکن دوسری جانب جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے ان کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ انڈین جو کمیونٹی ہے امریکہ میں وہ تقریباً ایک شرعہ پانچ فیصد کے قریب ہے لیکن اس کے باوجود ان کی کمیونٹی کا تعلیم کی طرف اور بزنس کی طرف اتنا زیادہ روجان ہے اور وہ لوکل پولیٹکس میں اتنے زیادہ انوالب ہو گئے ہیں کہ اتنے اہم عوضے میں بڑے قریب ترین صدر کے عوضو تک وہ پہنچ گئے ہیں بہتور اوورسیز پاکستانی ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم ان ممالک میں آ کر بھی دوبارہ پاکستان کی پولیٹکس کو پرموٹ کرتے ہیں وہاں سے آنے والے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں اور وہیں پہ جا کے اشتیار بازی کرتے ہیں ہرچہ کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جن ممالک میں ہم رہ رہے ہیں اگر ان ممالک میں ہم بارپور طریقے سے پولیٹکس میں حصہ لیں تو ہی ہم اپنے ملک کا فائدہ کر سکتے ہیں جیسا کہ تیرہ میں نے کہا کہ ایسی خواتین ہیں جو انتظامیہ کا حصہ بننے والی ہیں جس میں نیرا ٹنڈن ہیں ڈائریکٹر برائی آفیس آف مینجمنٹ اینڈ بجٹ کے حوالے سے ذمہ داری ان کو شاید مل جائے ڈاکٹر ویویک مورتی ہیں جو امریکی سرجن جنرل ہیں اور وہ مختلف ٹاسک فورس میں کوورٹ ٹاسک فورس میں ان کا بڑا اہم رول رہا ہے میڈم ازرہ زیاہ ہیں جو وزارت خارجہ کا ان کو کلمدان مل سکتا ہے جو کہ انڈیا سے ان کا بھی تعلق ہے اسی طرح ونیتہ گپتہ ہیں جو مون اٹانی جنرل ہیں تو یہ جو اتنی بڑی تعداد میں اس کمیونٹی کا اتنا زیادہ متحرک ہونا اور جو بائیڈن انتظامیوں میں اتنے قریب چلے جانا یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے بھی کہ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے حوالے سے کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کی یا اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین حال یہ ہے کہ ہم جن ممالک میں رہ رہے ہیں وہاں کی پولٹکس میں حصہ لیں اور ایڈوکیشن کی طرف خاص طور پر جو ہے وہ علم کی طرف توجہ دیں کیونکہ جو انڈین کمیونٹی ہے امریکہ میں وہ تعلیم کے معاملے میں بڑی ہائی سٹینڈر ہے اور ان میں جو سطح غربت سے نیچے رہنے والوں کی طرح صرف 5% سے نیچے جلا کے ٹوٹل امریکہ میں جو 15% کے قریب جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمیں اب بحثیت کمیونٹی جو ہم لوگ بیرونی ملک موجود ہیں ان کو اس طرف غور کرنا چاہیے کہ ہم برپور طریقے سے یہاں کی پولٹکس اور بزنس میں حصہ لیں تاکہ اپنے ملک اور اپنے نظریات کا دفاع کر سکیں کرونا وائرس کی ویکسین کا سسلہ پوری دنیا میں جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے لیے مختلف قسم کی کانسپریسیز تھوڑی بھی پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں اور حاصل طور پر مسلم کمیونٹی میں بہت سا ابہام پایا جا رہا تھا بہت سے خدشات پایا جا رہے تھے جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو نہیں لگوانا چاہیے کیونکہ اس میں حرام اجزاء کی شامل ہو سکتے ہیں اس پر سکائی نیوز نے پاکستان کے معروف عالم دین شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کا انٹرویو کیا ہے جس میں ڈاکٹر صاحب نے پرپور طریقے سے زور دیا ہے تمام مسلمانوں کو کہ کرونا وائرس کی ویکسین ضرور لگوانی چاہیے ان کا کہنا ہے کہ اسلام سب سے پہلے انسانی جان کو بچانے کی بات کرتا ہے اور انسانی جان بچانا بھی عبارت ہے اسلام کی رو سے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جتنے بھی اس کے خلاف ساسی تیوریاں پھلائی جا رہی ہیں میں ان کو بیسلس سمجھتا ہوں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اسلام جو ہے وہ میڈیکل کی ایڈوکیشن کے حوالے سے اور میڈیکل کے حوالے سے علم کے حوالے سے سب سے زیادہ زور دیتا ہے اور انسانی جان بچانے پر زور دیتا ہے اس لیے ان کا کہنا ہے کہ میں مسلمانوں سے یہ کہوں گا کہ وہ اس ویکسین کو خلاف پھلائی جانے والے خدشات کو بلکل نظر انداز کر دیں اور اپنے فالورز کو انہوں نے کہا ہے کہ ضرور ویکسینیشن لگوائیں ڈکٹر تاہیرال قادری کا جو موقف ہے وہ کرونا وائرس کی وبا کہ شروع دن سے ہی بڑا پوزیٹیو رہا ہے بڑا اچھا بڑا پروگریسیو رہا ہے وہ اپنے فالورز کو پہلے دن سے یہ کہتے رہے ہیں کہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے جن دنوں میں بہت سے مولوی حضرات بدقسمتی سے اس کو افواہ کہہ رہے تھے سازش کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان دنوں بھی وہ بڑے ڈٹیل سے اس چیز سے بچنے کی تلقین کر رہے تھے اور ان علماء میں سے ہیں جو ہمیشہ سب سے پہلے جو بولڈ سٹیپ پھل لیتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک کی جو ایسوسیشنز ہیں مسلمز سکولرز کی ریسرچرز کی وہ آرہی پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ اس ویکسن کا لینا بہت ضروری ہے ایسے وقت میں ایک ایسے عالم کا سامنے آنا جس کے تین ملین سے زیادہ فالورز ہیں فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر اور لوگ ان کی بات کو احمیت دیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو منوا چکے ہوئے ہیں دہشت گردی کے فتوے کے حوالے سے بھی ان کی جانب سے یہ بیان آنے کو یورپ میں بہت اچھا سنجھا جا رہا ہے سکائی نیوز نے ان کا انٹریو کیا ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو انٹریو دیکھ سکتے ہیں دوسری جانب ان کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ کے ملک میں یہ سہولت موجود ہو کے ویکسینیشن شروع کی جائے تو ضرور آپ یہ ویکسینیشن دیں اور کسی قسم کے یہ جو سازی تیوریاں ہیں اس کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں بہت شکریہ موسیقی